موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب حریتیں ہوں گے مزے میں ہوں گے ہوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور بہت خوش ہوں اللہ پاک آپ سب کو بھی خوش رکھے اور آپ کی تمام مشکلات پرشانیوں کو دور فرمائے اور اس سفر میں میں آپ سب کے لئے دیروں دوائی کروں گی سو فائنلی پاکستان کے لئے ٹریول جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو ابھی ہم اکر سے نکلے ہوئے ون این ہاف آر ہو گئے ہیں اور جیسے کہ پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ ملان جو ہے وہ فور آر کی ڈرائیو پہ ہے تو ہم نے ملان مالپینسہ ائرپورٹ سے فلائی کرنا ہے اور کنیکٹڈ فلائٹ ہے اس کے بعد ہم دبائی میں دو گنڈے سٹے کریں گے پھر ہم پاکستان کے لئے فلائی کریں گے تو ای ویل ٹرائی می بیسٹ کہ میں آپ کے ساتھ اس ٹریول ویلاگ کے چھوٹے چھوٹے کلپ ضرور شیئر کروں اور آپ کو بھی اپنے ساتھ اس ٹریپ میں ضرور دیکھ کے چلوں تو اس کے لئے آپ کو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا پڑے گا اور اگر چینل پہ نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا تو چلیں جی ہم ویڈیو کو جو ہیں وہ کنٹینیو کریں گے ملتے ہیں کچھ دیر میں تو ابھی ہم ایٹ پورٹ پہنچائے ہیں اور الحمدللہ ٹائم سے ہی پہنچائے ہیں کیونکہ یہاں پہ اکثر رستے میں راشت کافی زیادہ ہوتا ہے اور اس لئے پھر تھوڑا ایکسٹر ٹائم لے گئی ہمیں گھر سے نکلنا پڑتا ہے لیکن ابھی بورڈنگ میں بھی ہاف آر ہے چلیں چلتے ہیں اندر اور بورڈنگ کرواتے ہیں چلیں جی ابھی ہم نے چیک ان کر لی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے گیٹ نمبر کی طرف اور پھر وہاں پہ ہم بیٹ کریں گے کیونکہ ابھی فلائٹ میں ٹائم ہے لیکن بہتر ہے کہ آپ فلائٹ سے پہلے آ جائیں بجائے اس کے کے لیٹ ہونے کے تو اتنا ویٹ تو نہیں کرنا پڑے گا تو چلیں چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ائرپورٹ کا ویو بھی لیں جو کہ بہت بیوٹی فل ہے تو کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں موسیقی 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 لیکن آپ نے ویلوگ کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور لائک کر کے ضرور جانا ہے کیونکہ آپ تو میری بہت اچھی یوٹیو فیملی ہو سو انجوائے دیس ویلوگ سو انجوائے دیس ویلوگ ملک چوکلیٹ کوکیز تھی یہ بہت مزے کی تھی ساتھ میں ہم نے مووی بھی لگائی بھی تھی اور میں اور میری فرینڈ جو ہے ایک ہی مووی سیم ٹائم پر پلے کر کے تو اپنے اپنے سکرین پر دیکھ رہے تھے اور اس کو انجوائے کر رہے تھے اور میری فرینڈ کی وجہ سے یہ ٹریول اور بھی اچھا ہو گیا اس نے بہت اچھی کمپنی دی کیونکہ میں تو تھوڑی سی بور ہوں اور ٹریول میں سفر کے دوران تو پھر میں اور ہاموش ہو جاتی ہوں لیکن اس بندی نے جو ہے وہ سفر کو بہت پلیزن کر دیا تھا اور بہت اچھا ٹائم ہمارا گزرا اور یہاں پہ مووی کا اینڈ ہو گیا ہے اور ہمارے جو فلائٹ کا ٹائم ہے وہ بھی تقریبا ہم نے دو سے تین گھنٹے جو ہیں وہ سپینڈ کر دی ہیں تو ابھی ہم دوبائی پہنچنے والے ہیں تقریبا ڈسٹینیشن پہ پہنچنے کے لیے ابھی یہاں پہ جو ٹائم سکین پہ مینشن ہو رہا ہے وہ ففٹی ایٹ سیکنڈ رہ گئے ہیں اور اب ہم اب آؤٹ ٹو لینڈنگ ہیں مطبع ہم لینڈنگ کرنے والے ہیں اور یہاں پہ میری فرنڈ جو ہے وہ گیم کھیل رہی تھی کہ شاید پاکستان جا کے ٹائم نہ ملے تو میں ابھی سے ہی اس گیم کو انجوائی کر لوں اور لائٹس وغیرہ تمام آپ ہیں تو دوبائی پہ انچکے پھر ملتے ہیں آپ سے دوبائی پہ انچکے پھر ملتے ہیں اور دوبائی ائرپورٹ کا جتنا میں نے سنا تھا میری بہت کوشش تھی کہ میں اس کا ایک الگ سے ویلوگ بناوں گی اور اس کو انجوائی کروں گی لیکن اتنے کم ٹائم کا سٹے تھا کہ وہاں سے ہمیں ترمینل چینج کرنا پڑا ٹرین میں پھر بس میں تو ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا تھا پھر ہم نے چینج وغیرہ بھی کرنا تھا سو بالکل بھی انجوائی نہیں ہو سکا اور ابھی ہم جو ہیں وہ پھر پوراں سے آگے تھے اپنے جہاز کی طرف تو بہت ہی چھوٹا سا جہاز تھا جس میں کہ بھی میں نے آپ کو دکھایا بھی ہے کہ پائلٹ بھی ہمیں باہر سے ہی نظر آ رہا تھا تو دوبائی فلائی دوبائی کے نام سے جو ہے یہ ائرلائن تھی ایٹھنگ سو تو ویسے ہم نے ایمریٹس لی تھی لیکن یہاں پہ ہم نے سیالکورٹ میں لینڈ کرنا تھا تو پھر وہاں سے اگر پیسنجر کم ہو تو چھوٹے پھر وہ جہاز جو ہیں وہ جو ہیں پروائیڈ کے جاتے ہیں تو پھر ہم اس میں جو ہیں وہ پاکستان کی طرف آئے تھے لیکن سپیس وغیرہ اچھی تھی اس میں سٹاف بھی اچھا تھا کھانا بھی دیا گیا میں جو کنیکٹڈ فلائیڈ تھی تو یہاں پہ بھی ہم جو ہیں وہ اپنا لگیج لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں گر میں سیالکورٹ ائرپورٹ بہت چھوٹا تو نہیں تھا اچھا تھا لیکن بہت ہی خالی خالی تھا اتنا رش نہیں تھا کیونکہ ایک ہی فلائیڈ ایک ٹائم پہ آ رہی تھی اور اس کے پیسنجر جو ہیں وہ باہر جا رہے تھے اور پھر دن دوسری فلائیڈ جو ہے آئی تنک سو آتی ہے کیونکہ جب ہم آئے تھے تو ایک ہی فلائیڈ تھی یا شاید دو ہوں گی لیکن اتنا رش نہیں تھا بہت ہی خالی خالی لگ رہا تھا اور یہاں پہ ہم ابھی اپنا لگیج لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں باہر سو جی ہم پاکستان میں الحمدللہ الحمدللہ خیر خیریت سے پہنچ آئے ہیں اور صبح کا ٹائم ہے ابھی فجر کی آزان ہو رہی ہے اور آزان سن کے بھی بہت سکون آیا ہے کیونکہ یہی چیزیں ہم وہاں پہ مس کرتے ہیں سو یہ ویلوگ جہاں پہ ہی انڈ ہوتا ہے تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور ویٹ کریں بہت ہی اچھے اور انٹرٹیننگ ویلوگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سفر میں آپ کو ضرور شامل رکھوں گی مجھے اپنی دعاوں میں آپ لوگوں نے ضرور یاد رکھنا ہے سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا